یہاں پہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈرینک شیئر کر رہی ہوں یا ایک ایسی چیز شیئر کر رہی ہوں جو فرٹیلیٹی کے لئے ہاں سے کافی زیادہ فیدہ مند سمجھ جاتی ہے میں وہ چیز شیئر کر رہی ہوں جو آزمودہ ہے بہت سے لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے اسی پرگننسی ہوئی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی گائنیکالوجس یا ہاسپیٹل میں ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتی ہے یہ چیز نہیں دیتی لیکن یہ چیز صرف آپ کو ہومیوپیٹک سے اگر آپ علاج کرواتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں یا پھر دادی یا امہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسی بھی ہیں جن کو یہ دی گئی ہے لیکن انہوں نے اس کا پراب پر استعمال نہیں کیا سو اس کا پراب پر استعمال بھی ہونا چاہیے اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خواتین کی کانی کی چیز ہے فرنس یہ بات جان لیں اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا پرگننسی نہیں ہو رہی تو مرد عورت دونوں میں کمی ہو سکتی ہے صرف خواتین کا اس میں رول نہیں ہوتا بلکہ مرد کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد لوگ عموماً یہ چیز ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے خواتین میں کمی ہے سو یہ جو چیز میں شیر کر رہے ہوں یہ میل اور فیمیل یعنی مرد عورت دونوں کے استعمال کے لیے ہے فرنس اگر آپ پرگننٹ ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ تک دیکھئے اور اس ویڈیو میں میں نے تین چیزی بتائی ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ نے کہاں سے لینی ہے اگر آپ پاکستان سے پاکستان سے باہر ہے تو کیسے لینی ہے دوسری چیز اس ڈرنک کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کس طرح یوز کرے سب سے امپورٹنٹ چیز یوز کیسے کرے اور کس ٹائم یوز کرے اور کون کون یوز کرے تر جو امپورٹن چیز ہے پرگننٹ ہونے کے لیے تر جو فکٹر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اگر آپ پرفیکٹلی پرگننٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کے حوال سے یہ چیز کیا ہے فرنڈز یہ ہے سپاری پاک یہ ایک پاودر فارم میں ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ اس کو یقیناً جانتے ہوں گے لیکن یہ لوگ لیکوریا کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ کافی میں خود بھی شوق رہ گئی جب میں نے بہت سے لوگوں سے اس کی ریزلٹ سنے اور میری خود کی سسٹر کو بھی ڈاکٹر نے ہومیوپیتک نے یہ ریکمینڈ کیا اور بہت سے لوگوں نے بھی ریکمینڈ کیا اور فائدہ اٹھایا فرنڈز یہ جو چیز ہے یہ ویڈیکل سٹور پہ آویلیبل ہوتی ہے مینگا مینگا علاج نہ کیجی یہ جو ہے یہ جڑی بوڈیو سے تیار کرتا ہے اور یہ فرٹیلیٹی میں چاہے میل کی فرٹیلیٹی ہے فی میل کی فرٹیلیٹی ہے اس میں بہت سے کمپلیکیشنز کو سول کرتے ہیں فرنڈز میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ یہ ہنڈر پرسن آپ پہ کام کرے گی لیکن ازمودہ ہے بہت سے لوگوں پہ اس نے کام کیا ہے یہ اس کی پرائز بھی اتنی نہیں ہے میں نے لی تھی ون فورٹی کی لی تھی تقریباً دو مہینے پہلے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو گوگل پہ سرچ کیجئے ان لائن بھی یہ مل جاتی ہے اور اگر آپ نے میری پیریٹ والی ویڈیو دیکھے ہوگی تو میں اس کو پیریٹس کے لیے ہی یوز کرتے آئے ہوں پرگننسی کے لیے میں نے یوز نہیں کی لیکن میری سسٹر نہیں کی ہے اور ان کو کافی لوگوں نے سجیسٹ کی تھی اور انہوں نے فائدہ بھی اٹھا ہے اور فیلحال تو میں نے کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ اس کا نہیں دیکھا پرگننسی کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ تین سے چار مہینے ریگولر یوز کریں تب تک آپ کی پرگننسی ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو تین سے چار منت ریگولر یوز کے بعد آپ ایک منت سٹاپ کریں پیریٹس کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے ہرمونز کو بہتر بنانے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے اگر آپ کے اہواتین کے کمرے میں درد رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے پہلے تو اس طرح یوز کریں گے کہ ون ٹی سپون جو میں نے لیا ہے یہ ٹیبل سپون ہے اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا کم پاورڈر ڈالیں گے اس طرح پاورڈر فارم میں ہوتا ہے سو ون ٹی سپون آپ نے ایک گلاس دودھ میں یا آدھا گلاس دودھ میں یا ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی میں آپ نے ڈالنا ہے اس کو اس طرح شیک کریں اور اس کو رات کے وقت سوتے ٹائم پی اور سیم اسی وے میں آپ نے صبح نہار مو بھی اس کو پینا ہے یہی جو طریقہ ہے اور میجر کیسز میں یا میجورٹی کیسز میں اس طرح یوز کی جاتی ہے جیسے میں نے بھی یوز کی ہے اسی طرح اسی طرح میری سسٹر بھی یوز کرتی تھی تو ون ٹی سپون پاورڈر آپ اپنے ہاتھ میں ڈالیں اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ سیدھا مو میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ دودھ پینا ہے یا ایک گلاس پانی پینا ہے لیکوریا کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جائے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ جانا رات بالکل سونے سے پہلے بھی اور صبح نہار مو بھی اس طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ ان کی جو فرٹیلیٹی ہے یہ اس کو بھی انکریز کرتی ہے یہ اس کی سپم پروڈکشن کو بھی بڑھاتی ہے سو میل فرٹیلیٹی کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے اب جس طریقے سے آپ یوز کریں گے اس طریقے سے آپ اپنے ہزبنٹ کو بھی یوز کروائیں گے دوسری امپورٹنٹ چیز اس کی یہ ہے کہ آپ نے تین مہینے تک یوز کرنی ہے تین سے چار منت یوز کریں تین سے چار منت اس طریقے سے یوز کریں انشاءاللہ آپ کی ضرور پریگننسی ہوگی اگر نہیں تو تقریباً اس ویڈیو میں جتنے بھی لوگ پریگننٹ ہونا چاہتے ہیں جو یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ان میں تقریباً ایکی پرسنٹ لوگ ضرور پریگننٹ ہوگے اس پاورڈر کی مدد سے اگر آپ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور اپنے ہزبنٹ کو بھی یوز کرواتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ ہوتی ان میں ہو مسئلہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے استعمال سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھیں یہ تھا اس کا امپورٹن استعمال ترڈ فکٹر جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو پریگننٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کا ویڈ بڑا ہوا ہے ویڈ بہت زیادہ ہے اور آپ پریگننٹ ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا ویڈ کم کریں یعنی اپنی روٹین ایسی بنائیں اپنی ڈائیٹ ایسی بنائیں تاکہ آپ کا ویڈ کم ہو اور دوسری امپورٹن چیز اگر آپ کی پیریڈ ارگولر ہے تو اسی پاورٹر سے آپ کی پیریڈ بھی ریگولر ہو جائیں گے اگر آپ کی پیریڈ کی ڈیٹ کپلیٹ سائیکل جو ہے آپ کا پیریڈ کا جو بھی ہے اگلی ڈیٹ سے تقریبا فروٹین مائنس کریں فروٹین مائنس کریں گے تو جو ڈیٹ ہوتی ہے بنتی ہے اسی ڈیٹ کو آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ملیے تقریبا اسی ڈیٹ کے تین چار دن پہلے تک اور تین چار دن بعد تک یہ جو سات دن ہزبن سے زیادہ سے زیادہ ملیے تاکہ آپ کی پیریڈنسی کی جانسز ڈبل ہو جائیں یہ ہے فرنڈز پیریڈنن ہونے کے لئے امپورٹن چیزیں امپورٹن ڈرنک امید کرتک ہوں ویڈیو ہلپفل ثابت رہے گی آپ پیریڈنن ہوں گے اچھے سا ہوں گے ہیلڈی بچے پائدہ کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کی اللہ حافظ